اسلام علیکم مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے چھوٹے بھائی عامر سحیل کو یقیناً مجھے آج ممبئی نکلنا تھا کیونکہ چودہ تاریخ سے مسلسل مشارعہ میں ہوں تو عامر بھائی نے کہا اختر بھائی اگر الہاباد آ کے آپ میرے مشارعہ میں نہ آئیں تو مجھے بڑی ناراضگی ہوگی تو میرا چھوٹا بھائی بھی پرامحبت کرتا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں عامر سحیل صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو جنہوں نے خوبصورت مشارعہ کا انقاط کیا دوستو انقلابی شاعر ہوں اللہ کا شکر ہے کہ پورے ہندوستان میں ہندوستان کی تمام مشارعوں میں آنا جانا ہوا ہے ابھی عامر بھائی کہہ رہے تھے آپ لوگ سو رہے ہیں لیکن مجھے کہیں سے محسوس نہیں ہو رہا ہے آپ لوگ سو رہے ہیں آپ بہت جاگ رہے ہیں میں سلام کرتا ہوں یہی اپور کے بازدہ اکسامائین کو اختر الہبادی چار مصرے پڑھتا ہے اگر شیر سچا لگ جائے آپ کے دلوں تک پہنچ جائے آپ کے دھڑکنوں کی ترجمانی کر جائے تو ایک ایک شخص کی دعائیں چاہوں گا ایک ایک شخص کی محبتیں چاہوں گا پیش کرتا ہوں بطور خاص ملائزہ فرمائے بہت اچھا بہت شکریہ بڑی محبتیں چار مصرے پڑھتا ہوں ارث کرتا ہوں کی صداقت بھائی چارہ امن سے میں پیار کرتا ہوں صداقت بھائی چارہ امن سے میں پیار کرتا ہوں جہاں والو محبت سے میں کب انکار کرتا ہوں صداقت بھائی چارہ امن سے میں پیار کرتا ہوں جہاں والو محبت سے میں کب انکار کرتا ہوں اور بمو بارود میزائل کہ مجھ کو کیا ضرورت ہے میں شائر ہوں صدا اپنے کلم سے مار کرتا ہوں میں شائر ہوں صدا اپنے قلم سے وار کرتا ہوں آپ کی بے پناہ محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں میں کافی دیر سے بہت شکریہ میں محسوس کر رہا ہوں آپ سب بہت اچھا سن رہے ہیں انشاءاللہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ آپ سب سن رہے ہیں چار میں سرار پڑھتا ہوں خوب بلوطنی کے حوالے سے مجھے یقین پورا بسواس پورا بھروسہ ہے میرے بڑے بھائی رامش جون پوری صاحب تشریف فرما بھی کہہ رہے تھے میرے بڑے بھائی اخترالہ بادی حالانکہ آپ سب کو محسوس ہوگا کہ بڑے بھائی بڑا بھائی کون ہے آپ کے دعاوں کے ساتھ یہ چار میں سرار پڑھتا ہوں رامش بھائی ارث کرتا ہوں کہ ضرورت جب پڑھے گی سب سروں سامان دے دیں گے آج ہمیں اس ملک کا غدار کہا جاتا ہے سن کے بتائیے گا اخترالہ بادی کو کہ ضرورت جب پڑھے گی سب سروں سامان دے دیں گے لہو کا قطرہ قطرہ ہم وطن کو دان دے دیں گے ضرورت جب پڑھے گی سب سروں سامان دے دیں گے لہو کا قطرہ قطرہ ہم وطن کو دان دے دیں گے اور کفن کو باندھ کر سر پہ نکل آئیں گے میدان میں وطن پر آج آئی تو ہم اپنی جان دے دیں گے بہت شکرہ بڑی محبتیں یقین میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہے انکر بھائی اینول بھائی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ سب اچھا سنیں آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں بہت شکرہ بڑی محبتیں چار مصرے اور قومی اجہتی کے حوالے سے یہ شیر پڑھتا ہوں اور مجھے پورے یقین ہے پورے بسواس ہے آپ سب کی دعائیں ملیں گے افتر لاحبادی چار مصرے اور پڑھتا ہے ارتھ کرتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں زمزم ہو میرے ہاتھوں میں گنگا ہو تیرے ہاتھوں میں زمزم ہو میرے ہاتھوں میں گنگا ہو دوبارہ پھر کبھی ہندو مسلمہ میں نہ دنگا ہو تیرے ہاتھوں میں زمزم ہو میرے ہاتھوں میں گنگا ہو دوبارہ پھر کبھی ہندو مسلمہ میں نہ دنگا ہو یہی ہے آرزو دل کی عطا کرنا میرے مولا مروں میں دیش کے خاتر کفن میرا ترنگا ہو مالا سے لاد دیا جائے مالا سے لاد دیا جائے جیتنا بھوکے ہیں سب آپ کی طرف کر دیا جائے ایک بھی مالا نہ بچے ڈائی پر واہ بھائی بھائی محبتے بہت شکریہ اکتر بھائی مالا اتار دو آپ نہیں نہیں مالا اتار دیجئے نیا مالا کے انتظار کرو اس کو پھر دوبارہ پڑ دو میرے بھائی اینال بھائی کے حکم ہے بہت شکریہ بڑی محبتیں میں پھر سے حادر کرتا ہوں اردھ کرتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں زمزم ہو میرے ہاتھوں میں گنگا ہو تیرے ہاتھوں میں زمزم ہو میرے ہاتھوں میں گنگا ہو دوبارہ پھر کبھی ہندو مسلمہ میں نہ دنگا ہو تیرے ہاتھوں میں زمزم ہو میرے ہاتھوں میں گنگا ہو دوبارہ پھر کبھی ہندو مسلمہ میں نہ دنگا ہو یہی ہے آرزو دل کی عطا کرنا میرے مولا برو میں دیش کے خاطر کفن میرا تیرنگا ہو یہی ہے آرزو دل کی عطا کمال ہے کمال ہے کمال میں نے پہلے ہی کہا تھا امبر بھائی کے سب لوگ جاگ رہے ہیں آپ کی بے پناہ محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں یقیناً مسلسل ہفتوں سے تھکا ہوا ہوں صبح ساتھ بجے گھر پہ آیا مشاعرے سے صرف دو گھنٹے سو جا آپ نے اکثر لہبادیوں کی اتنا انرجی تھی ہے آپ کی بے پناہ محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں ایک بار اپنے لئے زوردار تالیہ مجھے اکثر لہبادی چار مسلسل اور پڑھتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چار مسلسل اور پڑھتا ہوں اللہ کا شکریہ پوری دنیا میں اس شعر پر مجھے دعائیں ملیں چار مسلسل پڑھتا ہوں کہ قوم ایک گہتی کے حوالے سے کہیں بسمیل کہیں اشفاق اللہ خان لکھتی کہیں بسمیل کہیں اشفاق اللہ خان لکھتی ہماری ایک تا اور امن کی پہچان لکھتی کہیں بسمیل کہیں اشفاق اللہ خان لکھتی ہماری ایک تا اور امن کی پہچان لکھتی جو میری موت آجائے کفندے کا ترنگے کا تو میری کپر کی مٹی پہندوستان لکھتی جو میری موت آجائے کمال ہے کمال ہے کمال ہے بہت شکریہ بڑی محبتیں اپنے پہچان جس کو انتر راستری پہچان دیا آپ کو بہت شکریہ امبر بھائی آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہو وہ انتر راستری پہچان ہے آپ ضرور پڑھوں گا چار مصرے اور پڑھنا چاہتا ہو اللہ کا شکر ہے ہمیں فقر ہے کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے اللہ کا شکر ہے ہمیں اسے ملک میں پیدا ہوئے جس ملک میں ساری قوم کے لوگ سارے مذہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں جس ملک میں ہندو مسلم سکھ ہیسائی بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں اور ہمیشہ بھائی بھائی کی طرح رہنا بھی چاہتے ہیں لیکن کچھ گندی سیاست کرنے والے لوگ آج ہمیں آپس میں باٹنا چاہتے ہیں ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں ہماری قومی اجہتی اور گنگا جمنی تحضیب کو مٹانا چاہتے ہیں ہماری ایک تاہ کھڑن تاہور آپسی بھائی چارے کو پرباد کرنا چاہتے ہیں لیکن میں ان کے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا ہم سب ان کے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے چار مصرے اخترالحبادی اور پڑھتا ہے قومی اجہتی کے حوالے سے بطر ایک حاضر ملازہ فرمائیں ارث کرتا ہوں کہ کسی کے دل میں گیتا ہے کوئی قرآن رکھتا ہے کسی کے دل میں گیتا ہے کوئی قرآن رکھتا ہے ہمارا ملک دنیا میں الگ پہچان رکھتا ہے ہمیں ہندو مسلمہ کہکے آپس میں نہ باتو تم وطن کا بچہ بچہ دل میں ہندوستان رکھتا ہے ہمیں ہندو مسلمہ کہکے آپس میں نہ باتو تم مقرر مقرر ساتھیوں یہیہ پور کے لوگوں مشاہرہ کو کامیاب کر دیجئے زور دار تالیا تالیا زور دار زندہ بات بہت شکریہ یہیہ پور کے اچھے لوگوں آج آپ نے اختر الہ آبادی جو انرجی دی ہے جو دعائیں دی ہے میں اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جاؤں گا انشاءاللہ زندگی کا آخری سانس تک نہیں بھولا پاؤں گا میں چار مثل اور پڑھتا ہوں کہ نہ امریکہ نہ افریقہ نہیں جاپان پیارا ہے نہ امریکہ نہ افریقہ نہیں جاپان پیارا ہے نہ لنڈن سے محبت ہے نہ پاکستان پیارا ہے نہ امریکہ نہ افریقہ نہیں جاپان پیارا ہے نہ لنڈن سے محبت ہے نہ پاکستان پیارا ہے مجھے دنیا کے سب ملکوں سے ہندوستان پیارا ہے مجھے دنیا کے سب ملکوں سے ہندوستان پیارا ہے بہت شکریہ بڑی محبتیں بہت بہت شکریہ چار مصرے اور پڑھتا ہوں امبر بھائی کا حکم ہے یہ شیر میں نے اس وقت میں نے کہے تھے جب پلواما کا حاصل ہوا تھا میں اس وقت یہ شیر کہا اللہ کا شکریہ ہے کہ ہندوستان کے تمام حالات سے واقفوں میرے والی صاحب سویدار میجر تھے فوج میں میں فوج میں پلاں بڑا ہوں میں نے اپنے آنکھوں سے گولیوں کی چھنکار میں انہیں لڑتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے گرنیٹ پھیکتے ہوئے دیکھا ہے تب اکتر اللہ بادی نے انقلابی شاعر بنا اور یہ شیر پڑھتا ہے بطور اکھاس بلادہ فرمائے بہت شکریہ بطور اکھاس دیکھے گا کہ نہ یہ سمجھو کہ بھارت سے وہ بازی مار جائے گا نہ یہ سمجھو کہ بھارت سے وہ بازی مار جائے گا وہ جتنا سوچتا ہے سوچنا بیکار جائے گا نہ یہ سمجھو کہ بھارت سے وہ بازی مار جائے گا وہ جتنا سوچتا ہے سوچنا بیکار جائے گا وطن کا دشمن ہوئی سپار ہوگی جنگ تو سلو ترنگا گاڑنے اختر بھی سرات پار جائے گا وطن کا دشمن ہوئی بہت خوب اختر الابادی زندہ بات بہت شکریہ بہت شکریہ مکرر مکرر بہت شکریہ میرا چھوٹا بھائی چھوٹا عمران پرتاب گھڑی خوبہ ہے کہ میں یہ شیر پھر سے حادر کروں نہ یہ سمجھو کہ بھارت سے وہ بازی مار جائے گا نہ یہ سمجھو کہ بھارت سے وہ بازی مار جائے گا وہ جتنا سوچتا ہے سوچنا بیکار جائے گا نہ یہ سمجھو کہ بھارت سے وہ بازی مار جائے گا وہ جتنا سوچتا ہے سوچنا بیکار جائے گا وطن کا دشمن وعیس بار ہوگی جنگ تو سن لو تیرنگا گاڑنے اختر بھی سرحد پار جائے گا وطن کا دشمن وعیس بار ہوگی جنگ تو سن لو اکتر بھائی زندہ بات بھائی کا خالد حسین پردھان کی کچھ محبتیں ہیں پردھان یہی اپور مالہ اٹھار دیجئے مالہ اٹھار دیجئے اب یہ مال لیجئے یہ لے یہ خالد بھائی کے دیجئے خالد بھائی جیسے دوست ہیں یہ بتایا نہیں جاتا ہے یہ جتایا جاتا ہے بہت شکریہ بڑی محبتیں خالد بھائی یقیناً بہت معروف شخصیت کیونکہ کئی مرتبہ جیسے میں آیا ہوں بار بار خالد بھائی کا نام اگر کسی زبان پر آ رہا ہے تو خالد بھائی کوئی عام لوگ نہیں ہو سکتے بہت شکریہ خالد بھائی آپ کے محبتوں کا چار مصرے اور بڑھتا ہوں صداقت ہے زبان پر قلب میں ہی ایمان رکھتا ہوں صداقت ہے زبان پر قلب میں ہی ایمان رکھتا ہوں ہتھیلی پر وطن کے واسطے میں جان رکھتا ہوں صداقت ہے زبان پر قلب میں ہی ایمان رکھتا ہوں ہتھیلی پر وطن کے واسطے میں جان رکھتا ہوں اور محبت دل سے کرتا ہوں اداکاری نہیں کرتا میں اپنے دل کی ہر دلکن میں ہندوستان رکھتا ہوں میں اپنے دل کے ہر دھڑکن میں ہندوستان رکھتا ہوں بہت شکریہ پڑی محبتیں میں چاہ رہا ہوں کہ دو تین شیر اور پردو بھی رامش جون پوری صاحب کشمیر کے حوالے سے شیر پڑھ رہے تھے تھے کہنے کی کوشش کی بھلے یہ جان چلی جائے ہمیں مرنا گوارہ ہے بھلے یہ جان چلی جائے ہمیں مرنا گوارہ ہے مگر دشمن کے ہاتھوں میں کبھی جاگیر نہ دیں گے بھلے یہ جان چلی جائے ہمیں مرنا گوارہ ہے مگر دشمن کے ہاتھوں میں کبھی جاگیر نہ دیں گے اور تمہاری خوشگوانی ہے کہ ہم سچ چھن لوگے تم تمہارا باپ بھی آ جائے تو کشمیر نہ دیں گے بھائی نیرت بڑے بھائی نیرت سومبنسی جی سماج سے بھی اور ٹیٹھیوں کے سردار ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محبتیں دے رہے ہیں جی نیرت بھائی بہت شکریہ یقیناً میں سب کا نام نہیں جانتا سرائے ناہر رائے میں بہت بڑا کارکرم کراتے ہیں آپ کا نام لکھ لیا گیا آج ایسے بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو چار مصرے قومی ایک جیتے حبول وطنی کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں آپ تمام بازوگ لوگ ہیں آپ کا نام ایک جگہ اور سلیکٹ ہو گیا رامیس بھائی کے بڑے بھائی جو آئے ہیں رامیس بھائی سے چلے گئے ہیں بہرحال دوستو میں ایک بار پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ گندی سیاست کرنے والے لوگ نفرت فیلانے والے لوگ آج ہمیں اس ملک کا قددار کہا جاتا ہے ہمیں دہشتگرد کہا جاتا ہے نہ جانے ہی کتنے ناموں سے جوڑا جاتا ہے لیکن جب تک ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں ساری قوم کے لوگ سارے مذہب کو لوگ ایک ساتھ اسی طریقے سے ڈائس سشتی رہے گی تو انشاءاللہ ہماری آپ اسی طاقت کو کوئی بگاہ نہیں سکتا دوستو میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جلیہ والا باغ میں جب جنرل ڈائر نے گولیاں چلوائی تو پوچھا گیا کہ آپ نے گولی کیوں چلائی تو جنرل ڈائر نے کہا کہ پتھان بھاگ رہے تھے اس لئے ہم نے گولی چلوائی اسی بھیڑ سے ایک پتھان کا بچہ خان عبداللگفار خان نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ گولی سرکار اگر پتھانوں کی پیٹ پر ایک بھی گولی اگر پتھانوں کی پیٹ پر دکھا دیتا ہم جنگ آزادی سے پیشے ہٹ جائیں گے پورے پانچ دنوں تک پوشٹ بارڈرم چلا سیونٹی سکس یعنی چھیہتر پتھانوں کی لاشیں ملی لیکن اس میں سے ایک بھی لاش ایسی نہیں تھی جس نے گولی پیٹ پر کھائی تھی تب اختر الہابادی چار بھی سرک پڑھتا ہے دیکھے گا کہ وطن پر جان لٹا دینے کا جذبہ دل میں رکھتے ہیں وطن پر جان لٹا دینے کا جذبہ دل میں رکھتے ہیں کسی کے خوف سے ہم لوگ گھبرایا نہیں کرتے وطن پر جان لٹا دینے کا جذبہ دل میں رکھتے ہیں کسی کے خوف سے ہم لوگ گھبرایا نہیں کرتے اور ہمیشہ دشمنوں کی گولیاں کھاتے ہیں سینوں پر کسی بھی جنگ میں ہم پیٹھ دکلایا نہیں کرتے اے ایپر کے اچھے لوگوں آپ نے جو حوصلہ دیا مشاعرہ کو یقیناً آپ نے کامیابی کے بلندیوں پر پہنچایا ہم آپ کے حسان مند رہیں گے میرے بھائی چھوٹے بھائی آمیر سہیل کی محنتیں آپ نے وصول کر دی آپ کے شکر گزار ہیں چند شیئر اور پڑھتا ہوں امبر بھائی دیکھے گا کہ دعائے بھائی کچھ نئے شیئر میں پڑھنا چاہتا ہوں کسی کے ساتھ میں ہم لوگ مکاری نہیں کرتے کسی کے ساتھ میں ہم لوگ مکاری نہیں کرتے جو کہہ دیتے ہیں کرتے ہیں اداکاری نہیں کرتے کسی کے ساتھ میں ہم لوگ مکاری نہیں کرتے جو کہہ دیتے ہیں کرتے ہیں اداکاری نہیں کرتے اور وفاداری ہمارے خون کے قطروں میں شامل ہے کبھی اپنے وطن کے ساتھ گھداری نہیں کرتے وفاداری ہمارے خون کے قطروں میں شامل ہے کبھی اپنے وطن کے ساتھ غداری نہیں کرتے بہت شکریہ چاڑھ مصرے اور پڑھتا ہوں قومی ایک جہتی کے حوالے سے بھلے کوئی بھی مذہب ہو یہاں سممان سب کا ہے بھلے کوئی بھی مذہب ہو یہاں سممان سب کا ہے گرے مندر یا کے مسجد بگر اپمان سب کا ہے بھلے کوئی بھی مذہب ہو مگر سممان سب کا ہے بھلے کوئی بھی مذہب ہو یہاں سممان سب کا ہے گریہ مندر یا کیمبسجد مگر آپ مان سب کا ہے کسی بھی ایک مذاب کا یہ بھارت ہو نہیں سکتا میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان سب کا ہے بہت شکریہ چار مثلہ اور پڑھتا ہوں قوم ایک جیتی کے حوالے سے ارت کرتا ہوں کہ گلے ملتے ہیں آپس میں سبھی عیدہ اور ہولی پر گلے ملتے ہیں آپس میں سبھی عیدہ اور ہولی پر محبت پیار شفقت کی یہی سچی علامت ہے گلے ملتے ہیں آپس میں سبھی عید اور ہولی پر محبت پیار شفقت کی یہی سچی علامت ہے بھلے کوئی بھی مذہب ہو یہاں سب ساتھ رہتے ہیں ہمارے ملک میں صدیوں سے ایک جہتی سلامت ہے ہمارے ملک میں صدیوں سے ایک جہتی سلامت ہے بہت شکریہ چار مصرے اور میں پڑھوں گا جو امبر بھائی نے اس پہ سلی مجھے حکم دیا تھا حالانکہ یہ قومی ایک جہتی کی ڈائس یقین مانی ہے کہ اللہ کے شکر ہے کہ پانچ سو سے زیادہ ویڈیو اس وقت یوٹیوب پر ہے ہندوستان کا کوئی کونہ نہیں باقی ہے جہاں اس خاکسار کے حاضری نہ ہو ہندوستان کے باہر بھی ملکوں میں جانا ہوا ہے لیکن اکثر اللہ آبادی نے ایک شیرات تک ثبوت کے ساتھ کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ میں نے ایک شیر ایسا کہا ہو جس میں کسی دھرم کو کسی مذہب کو ٹھیس پہنچی ہو میں چار مصرے پڑھتا ہوں الہاباد سے تعلق رکھتا ہوں پرمنینڈ ممبئی میں رہتا ہوں کچھ دنوں کے پہلے میں ہمارے ہاں چکبندی چل رہی ہے امبر بھائی کو حکم ہے اس لئے پڑھ دیتا ہوں چکبندی چل رہی ہے میں کچھ کام سے چکبندی کے کام سے الہاباد گیا تھا راجہ سوی بھاگ کے ایک ادھکاری سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سر بھائے ممبئی میں رہتا ہوں میرے والی صاحب سینئر سیٹیجن ہے بار بار آ نہیں سکتے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے تو ایک لمحے میں اس ادھکاری نے کہا کہ آپ اکتر الہابادی ہیں کیا میں نے کہا جی میں اکتر الہابادی ہوں انہوں نے کہا IPN7 پہ اور تمام چینلوں پہ آپ کے انٹرویو میں میں نے دیکھا ہے لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ابھی الہاباد کا نام پریاگراج ہو گیا ہے تو اکتر الہابادی سے اپنا نام آب اکتر پریاگراجی رکھ رہے لیجئے تو اللہ نے ایک شیر کہلایا اگر وہ شیر سچا کہلایا سچا لگے تو ایک ایک شخص کی دعائیں چاہوں گا پیش کرتا ہوں بطور اکھات امبر بھائی دیکھے گا ارتھ کرتا ہوں کہ لہو سے سیجھ کر اپنا چمن میں شاد رکھوں گا لہو سے سیجھ کر اپنا چمن میں شاد رکھوں گا ویراسط اپنے پرخوں کی سدا آباد رکھوں گا لہو سے سیجھ کر اپنا چمن میں شاد رکھوں گا ویراسط اپنے پرخوں کی سدا آباد رکھوں گا اور جیوں گا جب تلک اختر میں اپنے نام کے آگے الہاباد رکھا تھا الہاباد رکھوں گا جیوں گا بھائی کمال کر دیا بھائی باز آب الہاباد رکھا تھا الہاباد رکھوں گا ایک چھوٹی سی نظم پڑھ کے زہمت امام بہت تھکا ہوا ہوں آپ کی محبتیں مل رہی ہیں یقیناً اختر الہابادی کو آپ نے اتنی محبتیں دی ہیں کہ میں اپنے دامن میں سمیٹھ کے لے کے جاؤں گا اور میں بولوں گا لوگوں سے کہ یہی اپور کے اچھے لوگ اچھا 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 میرے بھائی آمیر سوحیل صاحب کا حکم ہے کہ میں چار مصرے پڑھوں جس شیر کا یہ حکم دیر ہیں ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں آمیر بھائی ایک چھوٹی سی نظم جو ہے قومی ایک جہتی کے حوالے میں نے کہنے کی کوشش کی ہے اور آج پہلی مرتبہ پرطاب گھڑ کی یہی اپور کے اچھے لوگوں کے بیچ میں میں پڑھنا چاہتا ہوں دائی سے بھی توجہ چاہتا ہوں جی 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 پورا سبھی لوگ توجہ کر دیکھے گا کہ بھلے کوئی بھی مذہب ہو سبھی کا ایک نعرہ ہے بھلے کوئی بھی مذہب ہو سبھی کا ایک نعرہ ہے ہمارا ملک دنیا کی سبھی ملکوں سے پیارا ہے بھلے کوئی بھی مذہب ہو سبھی کا ایک نعرہ ہے ہمارا ملک دنیا کے سبھی ملکوں سے پیارا ہے ہمارے دیش میں گنگو جمن ابھی سلامت ہے یہاں ہندو مسلمہ کا ملن ابھی سلامت ہے یہاں پر رام والے ہیں یہیں رحمان والے ہیں یہاں گیتہ کے گیانی حافظ قرآن والے ہیں یہاں پر عید دیوالی سبھی مل کر مناتے ہیں محبت پیار شفقت سے گلے سب کو لگاتے ہیں یہاں عیسائی ہندو سکھ مسلمہ ساتھ رہتے ہیں دلوں جان سے سبھی ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں لہو اپنے وطن کے واسطے سب نے بہایا ہے سبھی کا خون شامل ہے سبھی نیسر کٹایا ہے ہمارے ملک میں صدیوں سے اگہتی سلامت ہے سبھی ملجل کر رہتے ہیں محبت کی علامت ہے لگے گی آگ نفرت کو تو ہم مل کر بجھائیں گے دلوں میں ہم سبھی کے پیار کی شمعہ جلائیں گے محبت کی حویلی کو ہمیں مل کر سجانا ہے چمن کے پھول جو مرجائے گئے ہیں پھر کھلانا ہے یہی باتیں ہمیں اس دیش کے لوگوں سے کہنا ہے سبھی ہندو ستاں والوں کے مل کر ساتھ رہنا ہے وطن کی کر رہے تھے جب یہاں انگریز بربادی لڑے سب ساتھ مل کر تم ملی بھارت کو آزادی کسی کے لاکھ بہکاوے میں ہم ہرگز نہ آئیں گے سبھی ایک ساتھ مل کر دیش کو آگے بڑھائیں گے ہماری آپ سی رنجس سے بدنقصان ہے اپنا تباہی کے دہانے پر یہ ہندوستان ہے اپنا ہم اپنے دیش کی امنوں اما مٹنے نہیں دیں گے تیرنگے کو کسی بھی حال میں جھکنے نہیں دیں گے وہ تن خطرے میں ہے آؤ اسے مل کر بچالے ہم کہیں نہ ڈگ مگا جائے اسے آؤ سمھالے ہم سبک سیکھو بھگت اکش اشفاق اللہ خان گاندھی سے بچالو دوستو اس دیش کو نفرت کی آدھی سے بزرگوں نے کہا تھا جو اسے کر کے دکھانا ہے ہمیں سونے کی چڑیا پھر سے بھارت کو بنانا ہے بہت شکریہ